آپ نے یہاں سے ہی فیدہ اٹھانے آپ نے ان پنتالیس سیکنڈ کو اور ان پنتالیس منٹ کو آپ نے کمپیر کرنا ہے بھی آپس میں پنتالیس سیکنڈ آپ نے وہاں سے اٹھانے اور پنتالیس منٹ آپ نے وہاں سے اٹھا کے ایک تین منٹ کا خاکہ بنا دینا ہے پاکستانی ڈرامیں دیکھیں پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور بھائی کیا تھمنی لگا دیا آپ نے اللہ بنا رہے ہیں لوگوں کو بھائی بیسکلی آپ کے ذہنے میں کچھ اسی طرح کے سوالات آ رہے ہوں گے جو دل کرتا ہے وہ آپ لکھے دیتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں کو دیکھیں کون بندہ پیسے کمائے سکتا ہے تو پھر آج کی اس ویڈیو کے آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو پھر ویڈیو کو ترتیب سے اور تفصیل سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کام میں محنت ہے اس کام میں سٹرگل ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یقین مانے بہت پیسے ہیں دادا اس چیز میں بہت پیسے ہیں تو بیسکلی کس طرح ہم ڈرامے دیکھے پیسے کمائے سکتے ہیں میں آپ کو پہلے چھوٹی سی اگزیمپل دینے کے بعد میں آپ کو اگے بتاؤں گا ریسنٹلی ایک ڈراما چل رہا ہے پریزاد تو اس کی میرا خیال ہے اینڈ والی اکسیات ہی جا رہی ہے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سسپنس میں چلا جاتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا کیا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ ہی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ایک ڈراما دیکھ لیا ایک ڈراما ہوتا ہے بیسکلی تیس سے چالیس منٹ یا پنتالیس منٹ کا اب ہر بندہ مکمل ڈراما تو نہیں دیکھتا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یا تو وہ اس کی جو لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کا ریکیپ دیکھ لیں آپ نے یہاں سے ہی فیدہ اٹھانے آپ نے ان پنتالیس سیکنڈ کو اور ان پنتالیس منٹ کو آپ نے کمپیر کرنا ہے بھی آپس میں پنتالیس سیکنڈ آپ نے وہاں سے اٹھانے اور پنتالیس منٹ آپ نے وہاں سے اٹھا کے ایک تین منٹ کا خاکہ بنا دینا ہے جس میں آپ نے بتانا کیا ہے پوری سٹوئی جو گزر چکی ہے جو کس مطلب گزر چکی اس کے بارے میں اور جو اگلی قسط آنے والی ہے اس کے بارے میں مطلب پنتالیس منٹ انہوں نے بتائے اور نیکس جو ہماری اپیسوڈ آئے گی وہ پنتالیس سیکنڈ کی ہوگی آپ نے یہ کلیر کرنا ہے کہ اب یہاں پہ یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا مطلب آپ نے اگلے بندے کا کنفیوزن کلیر کرنے اور اس کنفیوزن کلیر کرنے ہی کے پہلے ہیں آپ کو تو یہ سارا کام کس طرح کرنے تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں کرنا آپ نے یہ کہ جو ڈراما چل رہا ہوگا اور ٹرینڈنگ میں کوئی بھی ڈراما ہو سکتا ٹرینڈنگ کی لیسٹ کھولیں تو آپ کو سب سے پہلے دکھتے ہی ہیں ڈراماز ہیں تو اس کی جو ریکیپ ہے وہ اٹھا لینے ہیں جو آنے والی قسط ہے وہ اٹھا لینے اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو لیا نا کائنڈ ماسٹر پہ اب پوچھیں کہ بھئی کائنڈ ماسٹر کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیتا کہ ویڈیو ہے جیگہ کائنڈ ماسٹر میں کمپلیٹ کورس ہوگا تقریباً ڈرینڈ گھنٹے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے کنفیوزن اور کلیزن دور ہو جائیں گے وہاں سے لیکن پھر بھی آپ بیوٹی پہ سرچ کر سکتے ہیں کائنڈ ماسٹر آپ نے وہ والی بیوٹی کو سارا کائنڈ ماسٹر میں لے جانا ہے لیکن لے کے کس طرح جانا ہے یہ بھی تو سوال بند ہے آپ کو ایک سکرینڈ ریکارڈر ہوگا میں سکرینڈ چاٹ سینڈ کر دوں گا یا آپ کو دکھا دوں گا وہ آپ نے سکرینڈ ریکارڈر کو کر لینا ہے اور اس کی جو ریکیپ ہوگی جو آنے والی قسط ہوگی آپ نے اس کو کر لینا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لیا نا کائنڈ ماسٹر پہ اور وہاں پہ آپ کو اس کو کرنا ہے ایڈٹ اب ایڈٹنگ کرنے کا الگ پروسیجر یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کنزیوم ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت جل آ جائے گی اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنی وائس آور کرنی یا وائس آور آپ نے مائک کے ساتھ کرنی ہینڈ فری کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک اچھا سا تھامنیل بنانا ہے اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینا ہے تو یقین منہ دادا جتنا پیسہ اس کام میں آنا کسی کام میں نہیں فارغ ہے ساری کام ختم اس کیا گیا ختم تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کا کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کیے اگر آپ یہی تھوڑی سی محنت کر کے ہمارے اس ٹرن کو گروہ کر دیں تو کیا ہی بات ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹوپک تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا لیکن جو آپ کو کام ہے وہ بھی آپ ضرور کیجئے اس ٹرن کو سسکرائب لازم ہی کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ آپ رکھیں بہت زیادہ خیال ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ